درد سے بچہ جانتی ہیں مگر موازنہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ تکلیف حد سے زیادہ ہونا انسانی گناہوں سے تعلق رکھتی ہے اور گناہوں سے مراد صرف وہ شریع گناہ نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے قانون قدرت کے ساتھ جس قانون قدرت نے ہمیں جن شرائط کے ساتھ پیدا کیا ہے جب ان کو وائل ایٹ کریں گے جب قانون قدرت کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے ان پر عمل نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے اور سوسائٹیاں جب اپنے مزاد بگلتی ہیں رون مردہ کے کاموں سے اجتناب کرتی ہیں امیر طبقے کے لوگ زیادہ تر نسان ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ رون مردہ کی باتیں بہت بڑی سزائیں بن جاتی ہیں اس لیے یہ امومی مزاد ہے انسان کا جس کو پیشہ مزر رکھ کر ہم جراسیم پر دوبارہ آکے دیکھتے ہیں وہ کیا اثر دکھاتے ہیں ایک گھر میں ہم نے دیکھا ہے دو تین سل کے مریض ہیں اگر ایک شخص کو کوئی سل کا اثر نہیں ہے اور وہ ان کے ساتھ اسی طرح بے تقلق دیتا ہے ہمارے ایک ہر کی مثال ہے ہمارے بڑے بھائیان حضرت بیزا عزیزہ مصر مزہوم کہ ایک شادی اپنے خاندان میں ہوئی ایمہ میں اور وہاں سارے خاندان میں سلی امراض کی کچھ مختلف شکلیں پائی جاتی تھیں ان کے دو بیٹے یک کے بعد دیگر مبارک اور ملزہ سعیدہ مصر صاحب یہ سل سے فوت ہوئے ان کی دوسری شادی حضرت میر محمود ساکھ صاحب کی سہزادی حاپا نسیرہ ہم کہتے تھے حضرت نسیرہ بیگم صاحبہ سے ہوئی اور حضرت میر صاحب کے خاندان میں کوئی سل کا مادہ نہیں ہے نہ وہ رجحان کہیں دکھائی دیا ہے اور آپ ان بچوں کی اس طرح پروش کرتی تھی جیسے ماں کو بھی توفیق نہ ملے ان کے سانس اپنے سانسوں میں لینا ان کی بیمارگن دور کرنا دن رات اور سب لوگ درتے سے کہ ان کو پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے سر سے لمبی عمر پائی دل کی بیماری کا کبھی کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا دل کی تکلیف بعد میں بڑھ گئی اور دل کی تکلیف اور خون کی رگوں سے تعلق رکھنے والی تکلیف اس خاندان میں پائی جاتی ہے تو خاندانی کمزوریاں بعض رفع خاندان بچ اولاد میں بھی کمزوریوں کی صورت میں منتقل ہوتی ہیں اور برہ راست ہر تس کا ذاتی گناہ بھی ضروری نہیں ہے پس بائبل میں جو گناہ کیا آگے منتقل ہونے کا معاملہ ہے وہ روحانی گناہ کا نہیں ہے بلکہ جسمانی گناہ کا ہے اور وہ بھی لازم کے طور پر نہیں اس سے بھی شفاپ آ جاتے ہیں لوگ اور پھر ایسی نسلیں ہیں جنہوں نے پھر کچھ بھی اثر باقشی نہیں رہتا تو جسمانی گناہ باز یعنی قوانی قدرت کی خلاف کردیاں آگے منتقل ہوتی ہیں اور ان سے نزاد پانے کے لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے ان کا بنیادی علاج ضروری ہے پس سفلس کی مثال میں نے آپ کو لیتی کی بیماری اندر کی طرف جاری یہ بھی ایک قسم کا کینسر ہے اور جب یہ بڑھ جائے اور ایک ایسی جگہ بیماری حملہ کرے جو انسانی زندگی کا مرکز ہے جہاں اس نے جفاہ کرنا ہے وہ اگر ہار جائے تو پھر اس کوئی جسم علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے اندر ایک باغیانہ روح پروش پا رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں طاقت نہیں کہ اس کو دبا سکے اس کا روحانی نام شیطان ہے پس کینسر کو میں ہمیشہ شیطان کے مشابہ سمجھتا رہا ہوں اور جتنا میں نے غور کیا ہے شیطانی والی علامتیں سے پائی جاتی ہیں قانون روحانی سے بغاوت شیطانیت ہے اور قانون جسمانی سے بغاوت کینسر ہے پس آپ نے اگر قانون جسمانی کو استعمال نہ کیا اور اس کے سامنے سر جکا دیا اور بیرونی طریق سے بیماری کو دبانے کی کوشش کی تو وہ جو قانون قدرت موجود تھا جس سے آپ نے استفادہ نہیں کیا وہ بیکار ہو جاتا ہے اس سے بچے کو گوزی میں اٹھائے تھے تو اس کی ٹانگیں آخر جواب دے دیں گی ساری میں رفایتے نے کھڑا کر کے دیکھیں کبھی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا روڑ کی طرح ٹانگیں ہو گئی تو ایک حصہ نظام دفاع کے نظام کا آپ نے رجل انداز کیا اور وہ حصہ مفروج ہو گیا نیچے اتر گئے دوسرا حصہ مفروج ہوا تیسرا حصہ مفروج ہوا یہاں تک کہ نظام دفاع میں اپنی پوری قوت اور اعتماد کے ساتھ بیماریوں کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت تنظر پڑ گئی یہ بیماری جب آخری دلجے تک پہنچتی ہے تو پھر یہ کھل کھیلتی ہے نظام سے منکر ہو چکی ہے باوی ہو چکی ہے کہتی ہے جو چاہتا کرنا کر لو میرا اور جتنا زور سے دمانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی شدت کے ساتھ یہ رجع مزد دکھاتی یہ جو شیطانی وصف ہے بغاوت اس کو کہتے ہیں وہ کینسر میں پائی جاتی ہے اور کنٹرول اس حد تک اٹھ جاتے ہیں کہ نارمل طریقے پر جو خدا تعالی نے کنٹرول کے لیے نظام مقرد فرمایا ہے وہ کام نہیں کر رہا